موسیقی 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 کوئی اگر آپ کولڈنگ سوگرہ لے رہے ہیں تو اس میں ایک چمچ اس کا آپ نکس کر کے دن میں دو تین مرتبہ استعمال کرنے اس سے آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے جو بھوک کی کمی ہوتی ہے وہ اللہ کرم کرتا ہے ٹھیک ہو جاتی ہے خاص طرح پر یہ میں پھر بتاؤں گا کہ بچوں کے لیے جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو اکثر ہم جو چیزیں خوراک کے استعمال کراتے ہیں ان کی آج کل اتنے ساری چیزیں آٹیفیشلی مل لی ہوتی ہیں باہر کی چیزیں ایسی ملتی ہیں جس سے وہ ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے جہاں بچے کی بھوک کم ہوتی ہے پھر وہ تھوڑا سوست ہو جائے گا کھانے پینے میں سوستی کر گیا اور اس سے پھر وہ کمزور ہونا شروع جاتے ہیں بچے تو کوشش کریں کہ یہ سب سے آسان سب سے آسان نسخہ ہے ہمارے پر اور بھی چیزیں ہیں لیکن بچوں کے لیے سب سے بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کو چورن کہتے ہیں اناردنے کا چورن ایک حصہ آپ کا اناردنہ ہو تو دو سے اس میں آپ نے چینی مکس کرنی ہے باریک پیس لیں گے یہ آپ کے پاس پورڈر اکتیار ہو جائے گا اس کا آپ نے تقریباً بڑوں کو ہاف ٹی سپون دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں بچے ایک ایک چھٹکی بہت مزیکہ ہوگا اس کو اب کسی بھی صورت میں آپ دے دیں دن میں ہر گھنٹے دو گھنٹے کے بعد اس کو ریپیٹ کریں بچوں کو تو اسی یہ ہے کہ بچوں کی بھوک کھل جاتی ہے اور جب بھوک کھلتی ہے تو ان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے ان کی جو ہے گروت اچھی ہوتی ہے ہائٹ اچھی ہوتی ہے تو بھوک کا بہت زیادہ خیال لگیں خاص طور پر بچوں کا بھوک کا خیال لگیں جس بچے کی بھوک کم ہوتی ہے وہ بیمار زیادہ ہوتا ہے یہ یاد رکھیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر وہ اپنا اچھے طریقی سے اس کی ہائٹ نہیں اچھی نہیں بنے گی اس کی گروت اچھی نہیں ہوتی ہے تو بھوک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پر بہت ساری چیز ہیں لیکن ان میں سب سے اچھی چیز ہے وہ اناردانہ ہے بے ضرر اور بہت فائدہ مند ہے بہت شکریہ نوازش بہت مربانی آسلام علیکم